چوری کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آگئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آگئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں سب لوگ مرید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ہو چکے ہیں نہیں ہوئے اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں جو نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی قسمت ہے آپ کا حصہ جہاں رکھا ہو وہاں لے لیجئے گا لیکن آس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے خدا قسم میں زبادہ دوں اگر حضور شہزاد سرکار شمس العلماء میں واللہ کچھ مخصوص مشائق ہندوستان میں میرے شیخ علاقہ فضل ہے حضور سرکار تاجو شریعہ ہیں اپنے پیر کی ذات پر ان کے لباس پر ان کے کردار پر ان کے نالین پر مجھے ناز ہے اسی ملک ہندوستان میں کچھ مشائق ہیں جو میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں ان میں سے ایک آپ کے ابا حضور ہے سرکار شمس العلماء کے شہزاد ہیں جن کی آنکھوں نے نجانے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے بیش دو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو اپنے آپ کو ان کے حوالے وہ اپنے والد کے حوالے نہیں وہ تو آپ کو والد سے پوچھ کر غوث آدم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ ماں بہنوں سے گداریش ہے اپنے بچوں کو وہابیہ دیابنہ کے فتنوں سے بچانے کے لیے کسی پیر کے سایہ کرم کے نیچے لانے کی کوشش کریں آپ کے بچوں پر اقابی نظر ہے بدعقیدوں کی لہذا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ تمہارے بچوں کے دل کو مسلمان بنانے کی دعا کریں سمجھیں میری بات بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو وقف کیجئے گا حضرت کے حوالے انشاءاللہ بول دے آپ حضور قوص پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں تھک گئے اگر تھک گئے ہوں گے تو آپ کیا سمجھ نہیں میں چھوڑ دوں گا میں تھکاوت دور کرنے کے لیے پھر قوص پاک کی بات کروں گا بول جائے قوص پاک کی بات دولہ دولہ کرتا ہوں میں گھر گھر جا کے قوص پاک کی بات کرتا ہوں سمجھ نہیں آپ اس چکر مطلی ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں آؤں گا آؤں گا تو گھر گھر سناؤں گا انشاءاللہ قوص پاک کی باتیں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ سواد اللہ محبت سے کہہ دو سواد اللہ اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں بھائی ملے ہیں تو دعا کرو کہ پورے لاک ڈاؤن کی جو گیپنگ تھی وہ خلا تھی پوری ہو اس خلا کو پور کر لیا جائے سمجھے تو حضور قوص پاک کی بارگاہ میں آئے بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں کیا کرنے آئے تھے سب نہیں بولو گے مرید ہونا چاہتا ہوں غوص پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اپنا ہاتھ بڑھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا غوص پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا سنیں آپ یہ واقعہ سگد انسار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا یہ واقعہ واللہ یہ واقعہ ان کی زبان سے یہ غوص پاک کے بیٹے ہیں وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں غوص پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہونے کے لیے آیا ہوں لیکن میری دو شرطیں ہیں کتنی سب بولو بھائی میری دو شرطیں غوث پا فرماتے بول تیری دو شرطیں کیا ہے اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں چوری بند نہیں کروں گا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے وہ یہاں تو سمان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی ٹھیک ہے سمجھ کے بیٹھے اس نے کیا کہا میں چوری کرتا ہوں چوری بند نہیں کروں گا غوث پا فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا غوث پا فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا کیوں کہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کی نہیں زور سے بولو بھائی شریعت کے خلاف ہیں کی نہیں بس ٹھیک ہے آپ تائید کیجئے تو وہی بات غوث پاک نے کہی شریعت کے خلاف ہے تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا اس نے کہا حضور مرید کر لیجئے لاکھوں چور اچکوں کو آپ نے سمحالا ہے ایک اور صحیح ایک اور صحیح سرکار ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجئے فرماتے ہیں نہیں اپنی دونوں شرطیں واپس لے کہا حضور یہ ایک کمینہ حدمی ہے اس کو رکھ لیں سرکار ایک گنے گار اور صحیح اسی چادر میں چھپا لے ایک گنے گار اور صحیح فرماتے ہیں نہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ مقدمہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ شیخ کا دادا شیخ کا واسطہ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں ہاں اگر تُو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے میرے دیکھیں دیکھیں آزم بھئی دیکھیں توجہ آواز پہنچ رہی صاف بہت اچھا تھا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ کیا فرمایا ایک شرط میری بھی ہے اس نے کہا حضور ایک شرط ہے آپ کی کہاں کہا مجھے مرید تو کر لیں میں آپ کی سیکلوں شرطیں مان لوں گا غوث پاک فرماتے ہیں تو میری ایک شرط سمحال نہیں پائے گا ایک شرط سمحال نہیں پائے گا اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح بتائیں تو بس مجھے مرید کر لیں بس غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب ازان کا وقت ہو جائے تو ازان دے دیا کرنا آپ حل کے ملے رہے ہیں آپ اسے حل کے ملے رہے ہیں ابھی سمر بھی آئے گا جب اوٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو سمجھے اللہ معاف فرمائے ابھی اصل میں وہ توبہ کی طرف مائل ہیں اس لئے میں نے اوٹ کی مثال دی وہنا دن نہیں چاہیئے تھے غوث پاک کے بات غوث پاک کے خادی میں استغفر اللہ بہقی شیخ عبدالقادر جنہ نے فرماتے ہیں کہ جب ازان کے وقت ہو جائے تو ازان دے دیا کرنا اس نے کہا بس کہا بس کہا بالکل میں نے قبول کیا کمپرومائز کیجئے آپ معایدہ ہو گیا مرید کیجئے غوث پاک نے اسے مرید کیا اب وہ گھر چلا آیا گھر آیا تو چار دن تک اپنے گھر میں تھا جیسے ہی محلے کی مسیح سے ازان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا جلدی سے وضو کرتا اور ازان دیتا اور پھر چار پائی پہ سو جاتا چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا کہا کیا ہوا کہا لے دے کے ازان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ازان دینے کا بھلا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ اور ازان ہی تک کیا معاملہ ہے بھئی نماز پڑھو بھئی تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے زور سے بولو تو کس سے میرا معاہدہ ہوا ہے تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے اللہ اکبر اللہ اتنا سننا تھا نا سبحان اللہ درہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوثِ عظم یہ دکت نہیں ہو رہی ہے دکت نہیں ہو رہی ہے درہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پھر فارم بھی کتابیں دروش شریفی کتابیں علماء کرام کو بھی دیجئے گا اور عوام کو بھی دیجئے گا کتابیں کم پڑ جائیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گے انشاءاللہ ایسے رکھ رہی ہے ماشاءاللہ عظر بھی بہت بہت شکریہ دیکھیں معافی چاہتا ہوں آخری بات کر رہا ہوں زحمت کیلئے معذر چاہتا ہوں لل سے بولن لبیک یا غوثِ عظم بیٹے نوری بھے ماشاءاللہ تو علماء آشکر رحمان صاحب الہبادی یا ان کے بڑے خاص شاگرد ہیں علماء آشکر رحمان صاحب اور نام حمد رضا نوری صاحب ہیں سلمان صاحب ان کے دستار میں حضور تاجو شریعہ تشریف لائے تھے فرمایا اس کو بلاو جس نے علماء آشکر رحمان کی شاگردی اختیار کی اور اس کو فضیلت کی دستار ہونے والی ہے بلایا گیا تو سرکار تاجو شریعہ نے ان کی پیشانی کیوں میری ان کے ساتھیوں کی ان کی بھی ماشاءاللہ اچھا علم ہے ماشاءاللہ بیٹے ہوئے ہیں شکریہ علماء کی طرف سے میاں کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کب تک ازان دوگے یہ چار دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی ازان دے رہے ہو نماز کا پڑھو گے ازان دینے کے بلا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ یہاں لے دے کے ازان پھر سو گئے لے دے کے ازان پھر سو گئے اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے اور ازان پر کمپرومائز کیا ہے بھی تو کہا کس سے کیا ہے کہا چم چپ رہا ہو تمہیں ادھر مجھ جاؤ یہ چپٹر تمہارے لئے کلوز ہے بن ہے کہا یہ بتاؤ کہ گھری میں لیٹے رہو گے کی چوری اوری کرو گے اور بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی وہ گھر میں لیٹے رہو گے چوری اوری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لیے میرے شوہر کب چوری کرو گے یہ گھر میں کھانے انہیں کچھ نہیں ہے اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کی بیچ میں ازان کا وقت نہ آئے بیچ میں کھائے کا ازان کا بیچ میں ازان کا وقت نہ آئے بیوی نے کہا کہ سوچو کوشش کرو اور سفر کرو پرٹیکل طور پر نکلو کچھ کرو کچھ کرو تو عشاء کی ازان دی بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے کافی گیپنگ ہے اور نکل گیا اوہ فجر کی ازان بہت دیر میں ہوتی ہے نکل گئے اور گئے تو بغدہ شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیشے کی طرف چلے گئے رسی پھیک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے دیکھیں آنگن میں اتر گئے جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں سونا چاندی ہیرے جواہر رکھے ہوئے تھے اندر گئے روشنی کا انتظام کیا اور روشنی کے انتظام کے بعد وہ جو ہے جب زیورات کو دیکھتے ہیں تو بھئی زیور ہے کوئی لکڑی نہیں ہے پتیاں نہیں ہے کہ اسے ٹھونس ٹھونس کے بھر لیا جائے وہ سمحال کے اٹھانا ہے سمحال کے رکھنا ہے وہ چوری کر رہے یوں اٹھایا سمحال کے یوں رکھا اس کو یوں اٹھایا بہت نازک چیز ہوتی ہے زیورات کی سمحال سمحال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی سمحال زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندھے پر رکھا اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے نا آنگن میں یاد آیا یار فجر کی ازان کا وقت ہو گیا اب پھسی اب رسی پھسی اب لیکن وہ غوث پاک سے کمبرومائز کیا تھا نا بھائی اس نے وہیں بورا رکھا اسی محل کے بیچ آنگن میں اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے ازان دینی شروع کر دی سمجھ رہے ہیں اور اس نے جب ازان دی اب سنو کیا ہوا پورا گھر جاگ گیا جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے دو رکات کی نیت کر کے آپ تو ہنس رہے ہو اس کے دل سے پوچھو سمجھ رہے ہیں اب اس نے دو رکات کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا یہ سمجھا کہ شاید ہیدھر ہم دو رکات پڑھیں گے تو یہ سب وضوزو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے میں اپنا بورا لے کے جو زیور لے کے نکل جاؤں گا لیکن اسے کیا پتا تھا جیسے اس نے سلام پھیرا پیچھے کیا دیکھا پوری صف لگی ہوئی تھی مقتدیوں کی صف لگی تھی ایک صاحب نے کہا حضور کیا بات ہے کہا تکبیر کہوں کہا دماغ نہ خراب کرو چور کو حضور کہہ رہے ہو کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو تکبیر کہوں کوئی بات نہیں تکبیر کہوں ادھر دیکھتے رہیے دیکھتے رہی ادھر نہیں دیکھو کہ تو پھر کہیں بھی دیکھنے کے لیے سنے آپ تکبیر کہو تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں ارے حضور کیسی بات کرتے ہو آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں اوہ پھسا ہوا ادھر ادھر وہ پھسا ہوا تھا ادھر غوث پاک اپنے محلے میں بابو شیخ میں اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے آپ بھی مسکرانے لگے سب سب محبت سے کہیں سبحان اللہ اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کیوں اچانک مسکرائے اور ہسے فرماتے ہیں پھس گیا کیا فرمایا آپ میں بھی کچھ لوگ آگے پھس گئے ہیں کیا فرمایا غوث پاک نے کیا پھس گیا سمجھ گئے کہا حضور کون پھس گیا کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے وہ پھس گیا ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں لیکن میری ایک مان کے پھس گیا ازان دافع البلا ہے ازان دے کے بلاوں کو دور کیا جاتا ہے لوگ ازان دے کے نکل جاتے ہیں وہ ازان دے کے پھس گیا حضور ازار پھس گیا ہے تو نکال لیجئے فرمایا نکلے گا ابھی پھسا ہوا ہے ادھر کیا ہوا وہ جو مختلی دے پیچھے وہ لے حضور تکبیر کہوں دماغ نہ قراب کرو میں پھس گیا ہوں یار میں تو کمپرومائز کر کے پھس گیا ہوں اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں حضور کیسی بات کمپرومائز کی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں تکبیر کہوں سورج نکل آئے گا کہا سورج نکل آئے گا اتنا سنا تو جھلا کے بولا غصے میں اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم تو گھر کے لوگوں نے زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی زیورات کے چور نے نماز پڑھائی لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے ہیں کاش انہی مقتدیوں میں ہم بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر اس نے نماز پڑھائی نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہوں گے کوئی اس کے ہاتھ چومتا کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا کوئی اس کے پیروں کو چومتا بڑی مبارک بادیاں ملتی رہی بڑی مبارک بادیاں اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہا کیا ہوا کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں چور تمہیں یقین کیسے پڑے آو تمہیں دکھاتا ہوں پروف ثبوت دلیل تھوس دلیل دیتا ہوں کہا کیا ہے کہا دیکھو ہی اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کی نہیں دیکھو ہی اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کی نہیں ہیں بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں بولے یہاں کیسے آگئے بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا اس سے پتا چلا میں چور ہوں مجھے حضور اور امام چوری کا پردہ ڈال لکھا ہے اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال لکھا ہے آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال لکھا ہے آپ بڑے اللہ والے ہیں آپ چور نہیں ہیں بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہہ جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں میں چور ہوں یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد عظام بھی دیتا ہے بولے یا کیا بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مورید ہونے کے لیے کہا تھا وہ کمبرو مائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دی ہو لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی آپ کو دیکھنا بھی سواب ہے آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے مریض پیئیں گے شفا پائیں گے آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پہنچ چمنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے مو کر کے اور ایک جملہ کہا یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا ہاتھوں گڑا کے بولو کیا کہا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے اگر پانچوں وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا سبحان اللہ ایک نعرہ آپ لگائیں آپ میں سے کوئی لگائیں خوز پاک کی محبت میں ماشاءاللہ ہے کوئی زندہ بات بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے ماشاءاللہ بہت دو شکریہ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا کوئی آئے اگرے سال نعرہ لگانے والے کو بلا لیا کرو بھئی تین شاعر دو مقرر ایک ناؤنسر ایک لگانے والے نعرہ سمجھے ہاں لگوا ہے بلا لو بھائی ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ میں دیکھوں گا بھائی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ کس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے میری آواز سے پہلے پہنچے بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے حضور غوث پاک کی محبت کیلئے ایک چیز شرط ہے کیا ایک چیز شرط ہے کسی نے پوچھا یا شیخ عبدالقادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی غیبت سے اپنے دل کو بچا لو میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو ہاتھوں کو اڑا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے اپنے گھر کو پاک کرو اپنی کاروبار کی جگہ کو پاک کرو حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچھٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے تو غوث پاک سے محبت کرو گے ہاتھوں گھڑا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ کرو گے دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے ماں بہنوں سے بھی گزاری شہئے کی برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث آدم کی محبت کے ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے سمجھ گئے بھائی بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا معافت بھی نہیں طلب کروں گا میں کسی سے معافی نہیں مانگوں کسی سے میں غوث پاک کی بات کرنے کے لیے کیا معافی کس سے اجازت ماشاءاللہ جب غوث پاک کی مرضی ہے تو پھر سبحان اللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ برحال یہ آپ سلمان صاحب ہیں آزمِ پال بھائی ہیں اور احسان شاکر صاحب ہیں اور بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ملاقات کریں گے میری اپنی طبیعت یہ چاہتی میاں کہ خطیبِ اللہ سنت اللہ محمد رضا صاحب قبلہ کو میں مائک پلے آم میری اپنی طبیعت چاہتی تاکہ میاں کے لیے دقیقت نہ ہو جائے میاں کے واپسی میں بس میری اپنی سوچ ہے پچیس سال جس جلسے میں نہیں جاتا وہاں کی بھی ترتیب میں بناتا ہوں ماشاءاللہ آزم بھائی مائک پر آئے تو لوگوں کا دل ان کے مٹیم ہوگا لیکن ابھی میں ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور اس باوقار شخصیت سے ملاقات کریں جو بھی گفتگو ہوگی میں نے ان کی حصے کی تقریر کر دیئے ماشاءاللہ یہ بات بھی ذہن پر رہے میں نے آج ان سے وقت مانگا ہے اور انہوں نے بھی غوث پاک کا صدقہ سمجھ کہ مجھے وقت دیا ہے ماشاءاللہ ان کے حصے کی گفتگو ہو گئی ہے وعدہ خلافی نہیں کی ہمارے بڑے بھائی نے بڑے دن گزریں راتیں گزاری ساتھ میں اللہ محمد رضا صاحب قبلہ کھیتہ سراج جونپور میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں نعرہ تکبیر مائیک بنائے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں گڑائے فیضان سرکار غوث العدم مجلس سرکار غوث العدم آشقان سرکار غوث العدم فیضان غریب نماز دیارِ حضور شمس العلماء مسلکِ عالی حضرت شہزادِ حضور شمس العلماء علماءِ اہلِ سنت عرصِ سرکار عمر شاہ بابا